اسلام علیکم ویڈیو چینل پیوٹیوب گارڈن سے دوستو آج یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فکز رکھیمی ہے انجیر رکھیوی ہے انجیر کے پودوں کا کچھ ٹائم سے کافی بڑا مرے جس طرح کے یہ دیکھیں آپ جھلز گئے پودے سارے گرمی کی ویرے سے بہت زیادہ اس دفعہ گرمی پڑی ہے ناوٹی سیون فورٹی ایٹ تک آئی گیا اور میری چھت پر کوئی گرین نٹ نہیں آئی دیکھیں نہ اوپر گرین نٹ ڈال سکتے ہیں ٹوٹلی فلی دوپ میں پڑے ہوئے تھے پودے سو میں نے بھی ان کو اس کے حال پہ اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ ان کو ہارڈ ہونا پڑے گا یہاں پر اگر آپ انہوں نے سروایف کرنا تو یہ دیانا پودا تھا دیانا پودا کے لیوز بلکل خراب ہو گئے اس کے پر فروڈ تھا فروڈ بھی میں نے اتار دیا ہے کیونکہ فروڈ بھی ہمارا خراب ہو گیا تھا یہ آر ڈیوی کا پودا اس نے بھی اسی طریقے سے پتے سارے گرا دیئے اور جھلز گیا تھا پودا اور ایک دو پودے یہ بھی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یالو پرشن کا تو حال بڑا ہے سارے پتے اس کے خراب ہو گئے اور اس کے پر فروڈ جو ابھی تک سٹیل لگا ہوئے لیکن کچھ امید نہیں ہے کہ فروڈ رائپ ہوئے گا یہ وائٹ میڈیڈا کا حال ہے دیکھیں وائٹ میڈیڈا کیا ہوا سو چلیں اب کرتے ہیں اب باری آتی ہے ان کے ٹریٹمنٹ کی ٹریٹمنٹ آج ہم اس کا کریں گے آج یکم جولائی ہے فرس جولائے 2024 ہے اور ہماری ماشاءاللہ لاہور کے ویدر میں بہت زیادہ چینج آیا ہے اور چینج کی سوئے سے آیا کہ بارش ہو گئی ہے اور بارش ہو گئی ہے بارش ہی ویسے یہ ہے کہ پودوں میں تھوڑا سا سٹریس کم ہوئے گرمی کا جو سٹریس پودوں نے لیا ہوا تھا الحمدللہ پودے جونسا ہے دوبارہ سے گروہ سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا ان کو نیوٹریشنز دینی پڑے گی جلدی سے جلدی اپنے آپ کو ریکاور اپ کر سکیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پہلے تو ہم آئیں گے اپنے فرٹیلائزر کی طرف جو کہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے پچھلے چار مہینوں سے یہ ہے ہمارا لیکوڈ فرٹیلائزر اس کو میں چار مہینوں سے بنا کر رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارے پودوں کی جب گروہ سٹارٹ ہوگی تو تاب ہم اس کو یوز کروائیں گے اس کو میں اچھے طریقے سے پہلے اس کو مکس کر لیتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے سارے انگریڈیڈنٹس مکس ہو جائیں اس کے بعد اس کو ہم اپنے فکس کے پودوں میں ڈالیں گے تاکہ ان کی گروہ بہت سپیڈ سے ہو اب اس میں ڈالا کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کافی سمیلی ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو بنانا اس کے لیے میں نے لیا تھا اوڈیو ڈی سی ویسٹ ڈی کمپوزر ہمارے چکند ہیں ان کا جو ویسٹ نکلتا ہے ان کی جو بٹھی ہوتی ہیں اس کے اندر شامل کی میں نے ساتھ میں نیم کے پتے شامل کیے موڑنگا کے پتے شامل کیے اور ہمارے جو گریپس کے پتے ہیں جو کہ ہدر سے اترتے رہتے ہیں وقتاں فوقتاں وہ اکٹھے کر کر وہ سارے اس میں ڈالتا گیا میں سو اس کو میں نے پانی سے فل بڑھا اس کے اندر تھوڑا سا ڈالا سا گوڑ جب گرڑ ڈال دیا اوڈی سی ڈال دیا تھا اس اوڈی سی نے اپنا سارا کام دکھایا ہے اور یہ ہماری فرٹیلائزر جونسی ہے یہ تیار ہے یہ تیار تو کم از کم بیس پچیس دنوں میں ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ ابھی ٹائم نہیں تھا اس کو ڈالنے کا اس لئے اس کو میں نے یوزی نہیں کیا اب کیونکہ موسم ٹھیک ہو گیا ہے بارشیں سٹارٹ ہونے لگ گئی ہیں جلائے کا مہینہ سٹارٹ ہے اور اس جلائے کا مہینہ میں ویدر فورکاسٹنگ میں دکھا رہا ہے کہ اگلے پورے ہفتے میں بارشیں ہی بارشیں ہیں تو بارشیں نہ بھی ہو لائک موسم چینج سٹارٹ ہو گیا تو آپ اس موسم کے اندر اور ڈالیو ڈی سی اور اس طرح کی لیکوڈ فرٹیلائزر کا استعمال کر سکتے اپنے پودوں کے لیے پودوں کی ہیلتھی گروت کے لیے اس کا میں چھوٹا سا سمپل آپ کو دکھاتا ہوں کچھ پودے میں لے کر آیا تھا انجیر کے اس کی کنڈیشن جی تھی اس طرح سے یہ رسٹی تھے اور برننگ تھے سارے لیف اور سارے خراب ہو گئے تھے لیکن جب میں اس کی اوپر ڈالا تھا تو اللہم دلیلہ سے اس کی سپراؤٹنگ دیکھیں کتنی خوبصورت سپراؤٹنگ نکلیا ماشاءاللہ سے اور یہی ٹریٹمنٹ ہم اپنے اوپر چھت پر پڑے پودوں کے ساتھ بھی کرنے والے تو چلیں بغیر ٹائم بیٹس کیے اس کو لے کر چلتے ہیں اوپر یہ ایک بکٹ میں ہم ڈال لیتے ہیں ووڈی سی اور اس کا کلر تھوڑا سا گرینیش ہے بکوز اس کے اندر نیم کے پتے اور مرینگا کے پتے بھی شامل ہیں تو نیم کے پتے ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں مرینگا اگر نہ ملے چلیں آ جاتے ہیں اوپر اب کرنا گیا ہے یہ ہمارے پاس ہے بارش کا پانی بارش کا پانی میں نے اکٹھا کر لیا تھا ایک والٹی میں اس کے اندر ہمیں ڈالیں گے یہ ایک پورا پورا ڈبا ووڈی سی کا اور اس کو دو تین دفعہ مکس کریں گے تاکہ یہ پانی اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم یہ بھلا پانی جونسا ہے اپنے فکس کو دیں گے اور ان کی گروت دیکھیں گے کہ ان کی گروت کیسی ہوتی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پتے اور یہ وہ ان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے بعد آپ کو میں اس کا ریزلڈ چیک کرواؤں گا اس کا ریزلڈ کیا آیا میں سارے پودوں میں ڈال رہا ہوں تھوڑا تھوڑا آلیڈی بارش کے پانی سے کافی مٹی مویسٹ ہے تو اس کے اوپر ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنا اثر ہنڈر پرشنٹ دے گا کیونکہ مٹی آلیڈی مویسٹ ہے تو اس کو آسان آسانی سے ایبزورب نہیں کرے گی مٹی تھوڑا ٹائم لے گی اور ہمارا جو پرپس ہے اس کو ڈالنے کا وہ بھی پورا ہوتا رہے گا اس سارے پودوں میں ہم ڈال دیتے ہیں جن کی گروہ نہیں بھی ہو رہی ہے اور جن کی ہو رہی ہے سب کے اندر میں نے یہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیا ہم ایک ہفتے بعد آپ کو اس کا اپ ڈیٹ دیں لیں جی ایک ہفتے بعد ماشاءاللہ ہماری گروہ بھی پودوں کی سٹارٹ ہو گئی ہے جن جن کو میں نے یہ اوڈیو ڈی سی ڈالا تھا الحمدللہ سپراوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے پودوں کی بڑی چلش گرین سپراوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ فکس کا ماشاءاللہ پودا اس کی ہلتھی گروہ چیک کریں ماشاءاللہ سے اس کی سپراوٹنگ الحمدللہ یہ ڈیانا سورج ڈیانا نہیں وائٹ مڈیرہ ماشاءاللہ اس کی سپراوٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے لیکپورٹ فٹی لازر کا اثر ہے سارا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جہاں سے بھی دیکھیں گے اس کی سپراوٹنگ پر یہ اچھی خوبصورت تھی اس کی سپراوٹنگ نکلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آر ڈی بی آر ڈی بی نے بھی اپنی آنکھیں کھولنا سٹارٹ کر دی ماشاءاللہ سپراوٹنگ سٹارٹ کر رہا ہے ڈیانا نے بھی ماشاءاللہ سے آنکھ کھول لی ہے اور ادھر آ جائیں تو یہ مارا ڈل ماتے ہے اس نے بھی ماشاءاللہ آنکھ کھول لی ہے یہ ارابین اس کی برڈ سویلنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اپیکل برڈ الحمدللہ یہ بھی ایک دو دنوں میں سپراوٹ سٹارٹ کر جائے گا سو یہ رہا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تمہارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے اب تک کہ لیتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ